ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل دا کنگ آف ٹرائی سٹی فرنڈز میں آج آپ کو ایک ایسی مشین دکھانے والا ہوں جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈھونڈنے پہ ملی یہ مشین دکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے مگر اس کے کام بہت بڑے ہیں فرنڈز یہ جتنے بھی پڑکٹ ہوتے ہیں جیسے سرسو کا تیل ہو گیا تیل کا تیل ہو گیا یا ناریل کا تیل ہو گیا اس کے علاوہ جس پڑکٹ کا آپ تیل نکلوانا چاہتے ہو یہ چھوٹی سی مشین ہر آئٹم کا تیل نکالتی ہے مجھے بادام کا تیل نکلوانا تھا تو میں اس مشین کو ڈھونڈ رہا تھا مگر مجھے چنڈی گڑ میں کسی بھی چکی پہ یہ مشین نہیں ملی تو آپ نے یہ ڈیالوگ تو سنا ہی ہوگا جسے آپ دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے فرنڈز تو یہ جو دل تھا یہ میرے گھر والوں کا تھا وہ دل سے چاہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ جو بادام پڑے ہیں اس کا تیل نکلوانا جائے تو پوری کائنات نے ساتھ دیا اور میں نے یہ اڈا پھر ڈھونڈ لیا فرنڈز جہاں سے بادام کا تیل نکلتا ہے تو فرنڈز میں یہ آپ کو آج ویڈیو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت مشکل سے ملی یہ مشین میں چاہتا ہوں اگر آپ کے بھی گھر پہ بادام یا ناریل یا سرسوہ تیل یا کسی بھی آئٹم کا اگر آپ تیل نکلوانا چاہتے ہو تو آپ کو بھی دربدر ٹھوکرے نہ کھانی پڑے میری طرح بھٹکنا نہ پڑے آپ سیدھا ہی سڈے پہ آؤ اور اپنے آنکھوں کے سامنے تیل نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہو فرنڈز تو میں بھی یہاں پہ دو کلو اپنے بادام لے کے آیا تھا تو انکل جی نے میری آنکھوں کے سامنے اس کا تیل نکالا اور میں نے یہ پروسیس ہوتا ہوا دیکھا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ تیل والی مشین نہیں دیکھی تھی جس میں سے ناریل کا بادام کا سرسوہ تیل نکلتا ہو تو فرنڈز میں نے انکل جی سے بات کی انکل جی نے بتایا کہ یہ سب سے بڑی مشین ہے جو انکل جی نے لگوائی ہوئی ہے اور میں اسے چھوٹی سی مشین بولتا رہا تو فرنڈز ایسا اس کے اوپر سے جو جار بنایا وہاں پہ بادام ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کی کچھ کچھ گیریان کچھ کونٹیٹی یہ مشین جو ہے وہ پیستی رہتی ہے کیونکہ فرنڈز یہ گرم ہوتی ہے پوری ہیٹ پہ ہوتی ہے ہیٹ ہونے کے ویسے جو بادام کی گیریان ہوتی ہے وہ اپنا جو تیل ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جو ویسٹیج ہے وہ سائٹ سے نکلتی رہتی یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ یہ تیل ہے یہ نکل گیا اور درم میں کٹھا ہو رہا ہے اور جو اس کے اوپر سے ایسے بادام کی گریان جو ہے وہ ڈالتی ہیں اور جو ویسٹیج ہے اس کا وہ ایسے ایک سائٹ سے نکلتا رہتا ہے وہ کسی نہ کسی ڈرم میں یا کسی باکس میں ایسے ہی کٹھا ہوتا رہتا ہے تو فرنڈز یہ جو پروسیس ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ ہر اس پروڈکٹ پہ سیم اپلائی ہوتا ہے چاہے آپ ناریل کا تیل نکلوانا چاہتے ہو یا سرسو کا تیل نکلوانا چاہتے ہو یا تیل کا تیل نکلوانا چاہتے ہو یا کچھ بھی پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے جس میں سے اویل نکل سکتا ہے وہ اسی سیم پروسیس سے ہو کے نکلتا ہے یہ مشین چھوٹی یا بڑی کسی بھی اکار میں ہو سکتی ہے مگر پروسیس سیم ہی رہتا ہے مجھے انکل جی کی ایک بار سب سے اچھی لگی جسے کی ایمانداری بولتے ہیں انکل جی نے سب سے پہلے مجھے جو میرے لائے ہوئے بادام تھے وہ تول کے دکھائے جس کی قوانٹیٹی دو کیجی تھی تو دو کیجی میں سے جو تیل نکلا وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نکلا اور جو اس کو آگے بوتل میں بھرا گیا وہ بھی انکل جی نے میرے کو بھلا کے میری آنکھوں کے سامنے ہی بھرا تاکہ کسی بھی طرح کا میرے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہے نا یہ بہت میرے کو اچھی جی لگی انکل جی کی کہ انکل جی جب تیل نکل گیا اس کے بعد ہی مجھے سپیچل بولا کہ یہ دیکھو آپ کا جو بادام کا اویلا وہ اتنا نکلا اب آپ خود دیکھ سکتا دو کیلو کی جو قوانٹیٹیٹی میں سے ایک لیٹر کی بوتل میری یہ بھر گئی اور باقی بچا ہوا تیل ایک چھوٹی سی بوتل میں اور ڈال کے دے دیا اور تو اور انکل جی نے جو ویسٹے ج تھی جو سائٹ سے نکل رہی تھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ بھی ایک لفافے میں ڈال کے مجھے دے دی تو فرینڈز اب مین بات آتی ہے انکل جی کی لوکیشن کی کہ یہ تیل کہاں پہ نکلتا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے تو فرینڈز اس کے لیے آپ کو چنڈیگڑ میں سیکٹر ٹونٹی سکس آنا پڑے گا اور وہاں پہ آ کے آپ کو گرین مارکٹ میں آنا ہے اور یہ انکل جی کا میں نے بوت ڈال دی ہے جس میں شاپ نمبر لکھا ہوا ہے اور ان کے کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ نئی ڈھونڈ پاتے ہو تو آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہو یا میرے سے میسیج میں پوچھ سکتے ہو تو میں آپ کو اگزیکٹ بتا بھی دوں گا اور انکل جی کا موائل نمبر بھی دے دوں گا اور اب سب سے مین کام کرنا مت بھولنا فرینڈز اس ویڈیو کو لائے اور مجھے چینل کو سبسکرائب تینکٹو فرینڈز